نمشکار کسان بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں کسان کھیتی بچار اور میں ہوں چمکور سنگھ جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کراپ ڈیورسی وکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری فصلوں کے نام سامنے آتے ہیں کبھی ہم فروٹس کی بات کرتے ہیں کبھی ہم جو ہے بیجیٹیبلز کی بات کرتے ہیں اور آج ہم آپ کے لیے جو سبجیکٹ لے کے آگے ہیں ایسا ہی ایک سبجیکٹ ہے ڈریگن فروٹ کا کیونکہ سبھی چاہتے ہیں کہ اسی فصل کی ہم کھیتے کریں جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع ہو سکے تو اسی سبندت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پروگرسیف فارمر ویجے کمار ہمارے ساتھ خونجود ہیں وہ ہمیں بتائیں گے کہ ڈریگن فروٹ کی جو کٹنگ ہے اس کی صحیح پرخ ہم کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے ایک فارمر ڈریگن فروٹ سٹارٹ کر سکتا ہے نمشکر سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا جی ہمشکر بھی پہلے تو آپ کا جنگے بات بولنا چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم سے آپ ہمارے سبھی کسانوں کو ایک بہت اچھا نیسی دینے کے لیے جا رہے ہیں میں ویجے کمار شرما کہ میں کافی ٹائم سے میں ڈریگن فروٹ کی فارمنگ کر رہا ہوں آپ نے جیسے پاس کیوئی میرے سے کہ نرشری کی پہچان کیسے رہتی ہے اور کہاں کے ملکو ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نرشری کی پہچان تو ایسے رہتی ہے کیونکہ نیا فسل ہے جس کے بارے میں ہر کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کیسی پوالا اپنے کو نرشری لینی ہے سب سے بڑی بات کہہ رہتی ہے فسل جو آپ کی ہماری تین سال پرانی ہو چکی ہے جسے ہم فروٹنگ آلیڈی لے چکے ہیں تو تین سال کے بعد ہم لوگ کٹنگ بناتے ہیں جس کا ایک سٹندر سائز رہتا ہے آٹھ ہنچ سے لے کے دا سنچ کا آٹھ ہنچ سے لے کے دا سنچ کا رہتا ہے موہ موٹا موٹی یہ ہماری سب سے بڑی بات کہہ نرشری اور کٹنگ رہتی ہے اس کو آپ کو فروٹنگ ٹائملی ملتی ہے اور باقی کوئی سٹائپ کے کوئی پرولمز نہیں آتی ہیں تو اگلی بات آتی ہے کہ فارمر جو ہے اگر کسی نے سٹارٹ کرنا ہے کسی نے ٹرائل بیسز پہ کرنا ہے تو کیسے کیا اس کو شارٹی ہے اس کا منافع کتنا ہو جاتا ہے اور ایک اکڑ میں کم سے کم اس کا خرچہ کتنا آتا ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے مارکیٹنگ کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اس کا ریونیو ہمیں بعد میں ریٹرنڈ ملنے والا ہے ہم جیسے بات کریں تو موٹا موٹی اس میں ایک اکڑ کی جو انویسمنٹ ہے اس پر مائی ایکسپیرینج جو میرا اپنا اندب ہے اس کے اندر تین لاکھ بیس یار سے لے کے تین لاکھ پچاہ یار روپے کا انویسمنٹ آتا ہے انویسمنٹ آتا ہے تھوڑا تھا اب ایک چیز یہ رہتی ہے جو ہم پریکٹس کر چکے ہیں پہلے تھوڑا زیادہ خرچہ آتا تھا لیکن ہم اس کو خرچ کو ہم نے کٹ کیا ہے پول میں پول کا کیا ہائٹ رہنا چاہی ہے کیا میزرمنٹ رہنا چاہی ہے اس کا ایم ٹاپ جس کو بولتے ہوں پر جس سیمنٹ کا لگا ہوتا ہے اس کو کیسے سیمنٹ کا لگانا ہے پہلا تو ایک اکڑکا آپ کا یہ خرچہ آیا ہے ون ٹائم انویسمنٹ ہے اس کے بعد میں آپ کو کچھ نہیں کرنا رہتا ہے جو ہر سال خات پانی بہت ایک لیمٹیت خات پانی اس کو دینا رہتا ہے اور اس کا ایک وار وار کا انویسمنٹ ہو کے 20 سے 25 سال تک آپ اس کی فارمنگ ریگلرلی آپ کر سکتے ہیں اور اس کی پروڑنگ چلتی رہتی ہے اور اس کی آپ ہارویسٹنگ کر سکتے ہیں آپ بات کرتے ہیں مارکیٹنگ کی پہلی بات تو ابھی یہ فروٹ آج کی دیٹ میں ایک سپر فروٹ ہے جو آل آور بہت اچھی طریقے سے جانا جاتا ہے لوگ سب جانتے ہیں لیکن لوگوں نے دیکھا نہیں ابھی اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی میڈیسنل ویلیو بہت اچھی ہے اس کا پرائز بھی بہت اچھا ملتا ہے کئی بار بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ اس کا پرائز اچھا نہیں ملتا کسی کو بھی کسی بھی ٹائکی سیلنگ سے پرگارڈنگ اگر اس کو پیچنے میں کوئی پرولم آتی ہے تو میں ہمیسہ ان کے لئے ہمیسہ تیار ہوں ابھی آپ میر کو اپروچ کریں ڈیلی میں میں رہتا ہوں کسی بھی طریقے کیا آپ کو فیلڈ میں کوئی پرولم ہے یا آپ کو سیلنگ میں کوئی پرولم آتی ہے موتا موٹی اگر بات کرتے ہیں اسے بارہ سے اٹھارہ مہینے کے اندر اس کو آپ کو جو فروٹنگ ملتی ہے اس کا لگانے کا بیس ٹائم جو رہتا ہے وہ فیب اور مارچ رہتا ہے اس کا جون سے لے کے اوکٹوبر تک آپ کے پاس میں ٹائم رہتا ہے اس کا اثر دیا آتی تو اس لئے ہمیں اس کو جو ایک روز پروپر نہیں مل پاتی ہے تو اس ٹائم میں ہم اس کو پروپر نہیں کھٹ پاتے ہیں تو اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں ہارویسٹنگی جو فرس ہارویسٹنگ ہمیں ملتی ہے بارہ سے اٹھارہ مہینے تو جو بارہ سے اٹھارہ مہینے کے اندر ساتھ سو سے آٹھ سو کلو ملتا ہے لیکن اس میں ڈبل بھی ملتا ہے کسان کو کم بول کے دینے میں فائدہ ہے زیادہ بول کے دینے میں پھر وہ اچھا نہیں لگتا اگر ہم اس پروٹ کو ڈیڑھ سو روپے کلو بھی اگر کاؤنٹ کرتے تو آپ کو جو اگر سپوز کرو ون تھاؤنڈ ایسنڈ ایسنڈ ملا یہ آپ کا جو ریٹ کی بات ہوگی میں ریسنٹلی اگر بات کرو تو آج دیٹ ہوگی یہ ہے سکس ٹاپ اکٹوبر دو ہزار بیس آج کی ریٹ میں اگر انڈیان مارکیٹ کے اندر بلی کی اگر بات کریں تو جو مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ دو سو تیس روپے سے دو سو پچاس روپے کا سیلنگ پرائیز ہے بول سیل کا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کبھی کام کبھی زیادہ کیونکہ دیکھیں کمیورٹی کا فروٹ ہے ہمارا کیونکہ امپورٹ بھی بہت ہوتا ہے لیکن آج کی ریٹ میں جو ہم لوگ انڈیا میں کام کر رہے ہیں تو موٹا موٹی بیس پرسنٹ جو انڈیا میں کنجیوم ہوتا ہے اس کا جو خاپت ہوتی ہے اس کا بیس پرسنٹ ہم لوگ انڈیا میں بھی کرنا اسٹارٹ کر دیا تو بیس پرسنٹ آج بھی امپورٹ ہوتا ہے تو اس کا فیوچر بہت بڑی ہے انویسمنٹ کام ہے اور ون ٹائم انویسمنٹ ہے تو اس کے بعد یہ کتنی فروٹنگ ہم ایک بار پلانٹیشن کر کے اس سے لے سکتے ہیں پرکٹیس ہے اور پڑھیا اگر آپ فارمار ڈیولپ کر کے چلیں تو آپ کو پانچ سے چھے ٹن موٹا موٹی آپ کو جو ہیں دو ہزار پلانٹ سے فائیو ہنڈیٹھ بولٹ سے آپ کو اتنا ہیل ملتا ہے کل ملا کے فارمر کافی اچھی انکم جو ہے اس سے کما سکتے ہیں بہت بہت دنیواد آپ کا بہت اچھی جانکاری آپ نے فارمرز کے ساتھ شیئر کی ہے تو کسان بھائیو اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے ڈیگن فروٹ کی مارکٹنگ سے لے کے سوئنگ سے لے کے یا کسی ڈیزیس سے لے کے تو اگر پہ اپنی خیتی موبائل اپلیگیشن پر بتائیں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں ہم ایسی کوشش کریں گے کہ ہم ان سے ایکسپرٹ سے ہمارے ہر ایک جانکاری لے کے آپ تک پہنچا سکیں جی بہت بہت دنیواد سل جی بہت دنیواد آپ کا جوارہ پھر ملتے ہیں موسیقی